اسلام علیکم ناظرین کرام امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم اپنی ویڈیو میں اسمان وازی کی نئی آنے والی اپیسوڈ 144 کے متعلق بات کریں گے یقیناً اس اپیسوڈ کی جو ریٹنگ تھی وہ اپیسوڈ 143 کی مقابلے میں کافی کم تھی مگر اس کے باوجود بھی اس کی جو مختلف سین سے وہ کافی زیادہ شاندار اور بہترین تھے ہم اس ویڈیو میں سب سے پہلے گونچا اور علاودین کے بارے میں بات کریں گی کیونکہ اس وقت ٹویٹر ہو انسٹرگرام ہو یا پھر فیس بوک ہو ہر جگہ پر ان کی فینس بہت زیادہ حرکت میں نظر آ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیشٹیکز اور چیزیں لگا رہے ہیں تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ گونچا اور علاودین کا جس سینیریو ہے جو کہ اب تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے اسے تباہی کی طرف لے جانے کی بجائے ان کی سٹوری کو ایک اچھے طریقے سے لے جائے جائے تو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ گونچا ہاتون آخر کار اتنی اپیسوڈز کے بعد علاودین کو اپنے دل کی بات بتا دیتی ہیں جس سے سنکا علاودین خوشی سے چیخنے لگتے ہیں اللہ اکبر کے نارے لگانے لگ جاتے ہیں یقین ہے یہ سینز بالا ہاتون کے فینس اور گونچا اور علاودین کے فینس کو بہت زیادہ پسند آیا اور اوورال سیریز میں جو سب سے زیادہ ویو کی جانے والی سینز تھے جن پر سب سے زیادہ ویوز تھے یہ ان میں سے ایک سین تھا آخری سین کا کافی اپیسوڈز سے ہی فینس انتظار کر رہے تھے اور آخری سین اب اس اپیسوڈ میں آ ہی گیا جس کی وجہ سے بالا ہاتون کے فینس جو گونچا علاودین کے فینس بنتے جا رہے ہیں ان کی جو آس تھی ان کی جو ترس تھی کہ وہ اس سین کو دیکھیں وہ پوری ہوئی لیکن آگے ہی آنے والی ٹریلر نے انہیں ڈرا کے رکھ دیا کہ وہاں پر محمد پہنچ جاتا ہے اور محمد علاودین کیو پر وار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ علاودین اس وقت کافی زیادہ مشکل میں ہے تو ہم اپنی اسی ویڈیو میں بات کریں گی کہ کون علاودین کو اس مشکل سے نکالے گا اور آگے آنے والے وقتوں میں اب علاودین اور گونچا کے معاملات کس طرح آگے بڑھیں گی اور اس تمام معاملات میں سادت ہاتون اور بالا ہاتون کا کیا کردار ہوگا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گونچا ہاتون اور علاودین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اس وقت کافی بہترین چل رہے ہیں اور یعنی ان دونوں کو تو آپس میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو بھی باتیں تھیں وہ گونچا ہاتون نے اسے بتا دی ہیں اپنے سارے راز اس کو سامنے افشا کر دی ہیں لیکن بات پھر آ جاتی ہے کہ جس طرح محمد اس پر وار کر رہا ہوتا ہے یقین ان محمد علاودین کو کچھ بھی نہیں کرے گا کیونکہ اگر وہ علاودین کو نقصان پچھاتا ہے تو وہ اپنے لئے خود ہی گھڑا کھو دے گا اور یقین ان اسمان اس کا بدلہ لیں گے اور اس طرح کوئی سیناریو وہ نہیں لائیں گے امید یہ ہے کہ علاودین کے اوپر وہ کوئی حملہ نہیں کرے گا بلکہ اسے دھمکائے گا اور زبدستی گونچا کو وہاں سے لے جائے گا جو کہ پھر آنے والے وقتوں میں بہت ہی زیادہ خطناک ہوں گے کیونکہ سادت ہاتون اور گونچا ہاتون کو بقاعدہ طور پر جرمیان ہمارت اور جو شہر ہے وہاں پر بند کر دے گی اور اسے باہر نہیں آنے دے گی اور اسی معاملے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھے دو اپیسوڈ میں یاکوب صاحب اور جو سادت ہاتون ہے ان کی نظر سلمان بے پر جمعیل ہوئے تو اس پر گوئی شک نہیں کہ وہ اب گونچا ہاتون اور سلمان بے کی شادی کرنے میں جلدی کریں گے اور اس معاملے میں یقین ان سادت ہاتون ہر حال میں الاؤدین سے گونچا کی ملکات کو روکے گی تاکہ وہ یہاں سے نہ نکل سکے اور آخر گونچا ہاتون زہر و سبدستی میں آنے پر شادی پر راضی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ الاؤدین کو روکنے کے لیے الاؤدین پر کوئی حملہ بھی کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سیزن فور میں بھی والا ہاتون اور الگن ہاتون اور اسمان غازی بغیرہ نے الچچے کو اس کی شادی سے ہی بھگا لیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ گونچا ہاتون کو اس کی شادی سے ہی بھگا کر لے جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بالا ہاتون کو ویسے تو گونچا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر گونچا ہاتون کی ساری باتیں اور اس کا جو اپنی دل کی بات ہے وہ بالا ہاتون کو الاؤدین بتا دے گا تو یقین ان بالا ہاتون بھی الاؤدین کا ساتھ دیں گی اور اگر وہ اس کا ساتھ دیں گی تو یقین ان الاؤدین اور بالا ہاتون اور باقی سب مل گا گونچہ ہاتون کو اس کی شادی والے دن بھگا ہی لیں گے لیکن اس کے باوجود بھی کہانی کوئی سیدھی نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ خراب ہوگی کیونکہ یہ چیز جاکوب صاحب اور اسماء غازی کے درمیان کے معاملات کو بہت زیادہ خراب اور گمبیر میں بدل دے گی اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا آنے والے وقتوں میں یہی سینیریو چلنے والا ہے اگر یہ سینیریو چلا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید آنے والے وقتوں میں جو گونچہ اور لاودین کی کہانی ہے وہ ابھی اور بھی آگے بڑھے گی اور اگر یہ سینیریو نہ ہوا تو پھر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ شادی کا سینیریو پنٹی نہیں ہوا اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ گونچہ ہاتون کی شادی سچ میں سلیبان بے سے کر دے جو کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا مگر ہو بھی سکتا ہے کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ گونچہ ہاتون الاودین کی اصلی زوجہ نہیں ہے مگر اگر دیکھا جائے تو بزاک اسے اس کی اصلی زوجہ بنا بھی سکتا ہے اور تاریخ کو بدلے بغیر بھی آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ نے قدس باتہی کا جو ڈراما دیکھا ہے یا پھر ایل پرسلان کا ڈراما دیکھیں اس میں ہمیشہ خاص طور پر اکچہ ہاتون کی آپ مثال لے لیں کہ اسے بقاعدہ طور پر آغاز میں تو ایک عیسائی شہزادی دکھائے گیا تھا مگر آنے والے وقتوں میں معلوم ہوا کہ وہ ایک مسلمان کی بیٹی تھی اور حملہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین سے بچھڑ گئی تھی یہ سین وہ اس میں بھی دکھا سکتے ہیں کہ گونچہ ہاتون کے ساتھ جو رویہ ہے سادت کہو یا عقوب کہو یا اس کے اپنے بھائیوں کہو وہ دیادتہ سگا تو نہیں ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ سوتیلے طریقے سے پیش آتے ہیں اور بہت برے طریقے سے اس سے پیش آتے ہیں اور اگر چاہے بزدار تو وہ آنے والے وقتوں میں ضرور دکھا سکتا ہے کہ سادت کو سادت اور وہ سب لوگ اس گونچہ کو یہ بتائیں کہ وہ ان کی حقیقی بیٹی نہیں ہے اور پھر ایسا ہو کہ گونچہ ہاتون آہستہ آہستہ یہ جانے کہ اس کی حقیقی والدین کیا تھے ہو سکتا ہے وہ اس کا پھر ڈارک سینیری بنا سکتے ہیں جس طرح انہوں نے آکچہ کا بنایا تھا اور پھر آنے والے وقتوں میں وہ بلاد صاحب جو اس کے اصلی والد تھے ان کی ایک بطور سردار کے طور پر انٹری کروا سکتے ہیں اور پھر گونچہ اور اس کا پیچ اپ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو پھر علاودین اور گونچہ کی کہانی ایک ہیپی اینڈنگ بن جائے گی جس کا ڈر بالہ ہاتون کے فیض اور سب ہی کو ہے کہ کہیں وہ ایک سیڈ اینڈنگ نہ بن جائے لیکن یہ سین این یو صرف میں نے سوچا ہے اور یہ میرا اندازہ ہے کہ اگر تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گونچہ کا کریکٹر کافی سٹرانگ ہے ان کی سٹوری بھی کافی سٹرانگ ہے اور ان کی ویرشپ بھی کافی زیادہ ہے اور بزاک اتنی آسانی سے ویرشپ کو تباہ نہیں کرے گا اگر تو وہ تباہ کرنے چاہے تو وہ کر بھی سکتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک سٹوری ختم کرتا ہے تو نئی لی آتا ہے لیکن ہو سبتا ہے کہ اگر وہ کہانی کو اس طریقے سے اُلٹ دے کہ نہ تو کوئی سیڈ سین ہوگا بلکہ کہانی اور زیادہ درچپس ہو جائے گی اور بل ہاتھ ان کی فینز بھی اس سے کافی زیادہ خوش ہو جائیں گے تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن کے بیٹن کو بھی پریس ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھئے گا